میں بھی جلدی سے تیار ہو جاتا ہوں کیونکہ آج تقریباً دو سال کے انتظار کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا سپورٹس گال آنے جا رہا ہوتا ہے خیر کچھ خرچے پانے کے لیے محسن سے پانس سو لیتا ہوں جو اس کو میری امینے دیئے ہوتے ہیں اور فوراں سے علی کا بیٹ اٹھا کے بگاٹی پہ رکھتا ہوں اور علی کو لینے کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں پچھلے کوئی ایک سال سے علی مجھے میرے گھر سے لینے آ رہا ہوتا ہے آج ریکارڈ برے کر کے میں علی کو لے کے یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں سہر بگاٹی کو تین سو روپے کا پٹرول پلاتے ہیں اور تھلٹین پائنٹ فائف کلومیٹرز کا سفر کرنے کے بعد ہم اپنی یونیورسٹی میں انٹر ہو جاتے ہیں یہ ہے ہماری یونیورسٹی کے سپورٹس کمپلیکس کا باہر کا ویو اور یہ ہے سپورٹس کمپلیکس کا اندر کا ویو جہاں بیڈمنٹن اور باقی گیمز کھیلی جاتی ہیں اور انتہائی معذرت کے ساتھ بتا رہا ہوں جلدی جلدی میں میں نے اپنی فجر کی نماز بھی نہیں پڑی ہوتی فوراں سے مسجد میں آتا ہوں وضو کر کے اپنی فجر کی نماز قضاء ادا کر لیتا ہوں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹ کے اپنے پریویس ویلوگ کا وائس آور کرتا ہوں اور فوراں سے علی وغیرہ کو جا کے جوائن کر لیتا ہوں پچھ کا بالنگ اینڈ بھی کافی زیادہ خراب ہوتا ہے یہاں سے رولر اٹھاتے ہیں اور جا کے بالنگ اینڈ پہ مار دیتے ہیں تاکہ بالنگ تو ٹھیک تھاک ہو 24 پلس ٹیمز میں کرکٹ میں پارٹی سپیٹ کیا ہوتا ہے اور 2.5 آورز انتظار کرنے کے بعد ہماری باری آ جاتی ہے خیر ٹاوس جیت کر ہم بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہاں ہمارے اپنرز ہی اور اپنرنٹ ٹیم کو لڑ جاتے ہیں یہاں علی ایک آور میں پانچ چھکے لگا دیتا ہے اور وہاں شان بھائی کھڑتے ہیں جو ایک آور میں چار پانچ وہ بھی لگا دیتے ہیں چار آورز میں ہنڈرڈ پلس کا ٹارگٹ دیتے ہیں اور اگلی ٹیم اتنی زیادہ تگڑی نہیں ہوتی ہے اور ہماری بالنگ کافی زیادہ تگڑی ہوتی ہے تو یہ میچ ہم آسانی سے جیت لیتے ہیں خیر ہمارے کچھ میچز آج ہوتے ہیں اور کچھ میچز کل ہوتے ہیں اور یونیورسٹی میں انہی میچز کے چکر میں گھومتے گھومتے ہمیں کافی زیادہ رات ہو جاتی ہے کوئی جگہ ڈھونڈ کے جلدی سے وہاں اپنی مغرب کی نماز ادا کر لیتے ہیں بھوک بھی کافی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے تو یونیورسٹی کے اندر یہ ایک ریسٹورنٹ ہے سید دہ دیرہ یہاں ہم کچھ کھانے پینے کے لیے آتے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر کی ویڈیوز بنا ہی رہا ہوتا ہوں تو اندر کافی زیادہ کپل بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہماری ویڈیوز نہ بناو ہم نے پکڑے جاتے ہیں یہاں سے ہم تین قسم کے پراؤٹے آڈر کرتے ہیں اور واری وٹا کر لیتے ہیں بھئی اس پراؤٹے کا ایک حصہ تیرہ اس پراؤٹے کا ایک حصہ میرا کیونکہ ہر پراؤٹے کا فلیور چینج ہوتا ہے یہ ہوتا تو کافی مہنگ ہے لیکن جب اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں تو یار ذائقہ تو اس کا بڑا ہی للنٹ آب ہوتا ہے اور یہ ہے ڈے تھری کا ویلوگ جب ہمارا گرینڈ فائنل ہوتا ہے باقی میں اس لیے نہیں دکھا رہا کیونکہ یار ویلوگ بھی کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا اور آپ لوگ بھی بور ہو جاؤ گے اور میں آپ لوگوں کو بور نہیں کرنا چاہتا خیر یہ ہے ڈے تھری صبح اٹھتا ہوں چائے پیتا ہوں امی سے خرچہ پانی لیتا ہوں بگاٹی کھینچتا ہوں اور 13.5 کلومیٹرز کا سفر کر کے اپنی یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہوں خیر آپ کو تو ہم نے دو منٹ اور بیس سیکنڈ میں ٹورنمنٹ کے فائنل میں پھجا دیا ہے ہمیں پتہ ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کی ہے خیر ٹورنمنٹ کو مسالے دار بنانے کے لیے ہم فائنل میچ جو ہوتا ہے وہ چھے چھے آورز کر رکھ لیتے ہیں فوراں سے ٹاوس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری بالنگ سائٹ کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے ہم رنچے تقریباً روک ہی لیتے ہیں خیر بیٹنگ پہ ہمارے اوپننس دو آور میں پچاس سکور بنا کے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پیچھے بچے ہوتے ہیں چار آورز اور انہی چار آورز میں ہم نے ٹوٹل رن بنائے ہوتے ہیں صرف چوبیس مطلب پریشن اتنا زیادہ ہوتا ہے جو بھی جاتا ہے دو سکور بناتا ہے واپسی دو سکور بناتا ہے واپسی خیر یہ تو بالنگ ہماری کچھ زیادہ ہی اچھی ہوتی ہے جو یہ سکور بھی تقریباً روک ہی لتی ہے اور لاسٹ سیچویشن بسا کیا بنتی ہے لاسٹ بال پر اوپننٹ ٹیم کو ایک بال پر دس سکور چاہیے ہوتا ہے اور وہ نو بال کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نو بال ہوتی نہیں اور وہ بیچارے ہار جاتے ہیں میچز میں نے کھیلے تو نہیں آتے لیکن شور میرا ساروں سے زیادہ ہوتا کیونکہ جو اپننٹ ٹیم ہوتی ہیں ان کے پاس چیر اپ کرنے کے لئے بہت لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے سیکشن کی ٹیم ٹورنمنٹ کا فائنل تک جیت جاتے ہیں اور ان کو چیر اپ کرنے کے لئے کوئی آتا ہی نہیں ہے سوائے میرے فائنلی ہم ٹورنمنٹ جیت جاتے ہیں اور پرائز دسٹریبیوشن میں تقریباً 3.5 آورز پڑے ہوتے ہیں ہماری ٹیم کی انرجی بالکل ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے کوئی چیز کھانے پینے کے لئے ہم ایم سی پر آ جاتے ہیں اب یہ ایم سی کوئی گالی نہیں ہے مین کینٹین ہماری کینٹین کا نام ہے خیر ناشتے کو جب چکتا ہوں تو یا زائقہ اس کا للنٹ آب بالکل بھی نہیں ہوتا بس بھوک اتارنے کے لائک ہوتا ہے خیر 2.5 آورز 2.5 کلومیٹرز لوفر گردی کرنے کے بعد پرائز دسٹریبیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے خیر سپورٹس گالا میں کافی ساری سپورٹس نے پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ان کی پرائسنگ ہوتا ہے پھر ہماری باری آتی ہے آخر میں کریکٹ کی باری آتی ہے اور ہماری ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے علی اور ہماری ٹروفی سب سے بڑی ہوتی ہے یہ ہیں ہمارے سار افراد جنہوں نے سپورٹس گالا کمپلیٹ کروانے میں کافی زیادہ محنت کی ہوتی ہے خیر ٹروفی ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اپنے ایچ او ڈی صاحب سے اور ڈپارٹمنٹ کے کافی ٹیچرز کے ساتھ ہمیں اپنی تصویریں بنوا لیتے ہیں خیر یہ ہے پوری ٹیم کی گروپ فوٹو یہ ہے پورے ڈپارٹمنٹ کی گروپ فوٹو اور یہ ہے میری اور علی کی گروپ فوٹو خیر آج کے ویلوگ کافی زیادہ لمبا ہوگی آپ کو زیادہ بہر نکرتا ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک این فالو لازمی سے کر دینا اللہ حافظ